بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آس کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے کے آداب رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اس ماہ مبارک کے دوران سب سے اہم ترین جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ ہے رمضان کا روزہ اور روزے سے متعلق بہت سے مخصوص احکام ہیں کہ جن کے بارے میں اس سے قبل گفتگو کی جا چکی ہے نیز روزے سے متعلق بہت سے مخصوص آداب بھی ہیں کہ جن کے بارے میں آج کی اس ملاقات میں گفتگو کی جائے گی ہمارے ساتھ تشریف فرماہ محترم محمد جناب شیخ سرور عالم صاحب تو آئے ناظرین اس سلسلے میں انہی سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے السلام علیکم شیخ علیکم السلام ہماری بز میں آپ تشریف لائے جو کہ یہ قدن ہمارے لئے انتہائی باعث مصررت ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر روزے کے آداب دینی تعالیمات کی روح سے ارشاد فرمائیے گا جی الحمدللہ قبل اس کے کہ ہم ان آداب اور آمال کا ذکر کریں دو بہت ہی اہم چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ جو روزے دار ہے انسان وہ اس رمضان کے بارے میں جو اس کے روزے ہیں وہ ادراک حقیقی جو اس موسم کی قیمت ہے قدر قیمت اس کو پہلے سمجھے حقیقت صحیح کہ یہ کتنے بابرکت مطلب چیز ہے اور کتنا بابرکت موسم ہے اور یہ کہ یہ موسم اگر نکل گیا ہاتھ سے تو پھر ہم دوسری دفعہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کی کوئی زمانت نہیں ہے جی اس لیے کہ یہ مہینہ بہت ہی جلدی گزرتا ہے ابھی آج سنیں گے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا پھر کچھ چند دنوں کے بعد اتنی جلدی گزرتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا تو اس لیے پہلے اس کی قدر قیمت کو پہچانیں صرف یہ شعور مبہم یا مجمل کہ بڑا فضیرت والا موسم ہے یہ کافی نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ اس رمضان کے اندر یہ بھی آدمی سوچے کہ عامال یہ ان کے درجات ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو یعنی کوئی اس میں سے عامل فاضل ہے کوئی مفضول ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے کوئی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے کوئی پسندیدہ ہے کوئی پسندیدہ ترین ہے ترین ہے جی تو اولویات کا خیال لکھے اور جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کام کو بہتر طریقے سے کرے اور اس کا اختیار کرے اس کی فکر زیادہ کرے اس کی فکر زیادہ کرے تو یہ پہلے یعنی دو چیزیں اس کا خیال ضروری ہے اب ہم آتے ہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں آداب میں سب سے پہلی بات آتی ہے حسن خلق اچھے اخلاق آدمی جب کسی سے پیش آئے تو حسن اخلاق کا اظہار کرے اس کے اخلاق آلہ ترین ہوں جھگڑا لڑائی نہیں کرے گالی گلوج نہیں کرے اور اس طرح سے جو ہے گفتگو جب کرے تو بہت ہی آداب اور احترام سے کرے چھوٹے اور بڑوں کا خیال رکھے اور جو یہ فرق مراتب ہیں ان کا خیال کرے تو اس لئے کی اپنی نظر کی حفاظت کرے اپنی نظر کی حفاظت کرے اپنی زبان وغیرہ کی حفاظت کرے کہ جھوٹ نہ بولے غیبت کسی کے نہ کرے چغل خوری نہ کرے ان تمام بری آداد کو تج دے اور اس بات کو ہمیشہ ذہن نشی رکھے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے نہیں ہے بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے جی بالکل اور آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ تو روزے سے رہے صحیح اور باقی جو ہے آزا وہ افطار کی ہوئے ہوں یعنی کھانا پینے بند ہے باقی سب کچھ کھلا ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو حلال روزی ہے یا حلال جو چیزیں ہیں ان سے تو روزہ رکھے اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے روزہ نہ رکھے یہ غیر مناسب چیز ہے تو اس لئے ان تمام بری چیزوں کو سے دور رہنا چاہیے اور انسان جو ہے ان تمام چیزوں سے بچے جی اصل روزہ یہ ہے جی ونہ سری بھوکا پیاسا رہنا صبح سے شام تک تو اس چیز کا گویا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جو اصل مقصود ہے اس سے انسان شاید محروم رہ جائے گا جی کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہ سبق سکھانا ہے اور اس بات کی تعلیم دینا ہے انسان کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ براہیوں سے خود کو روکے رکھنا لفظ صوم کے لفظی معنی ہی ہے رکنا تو صرف کھانے پینے سے رکنا یہ تو گویا کہ فرض ہے ضروری ہے اولین اور بنیادی چیز ہے روزے کے دوران اور اسی طرح جو ازدواجی تعلقات ہیں لیکن باقی جو بھی بری چیزیں ہیں اب یہ تو نامعقول بات ہو جائے گی کہ کھانا پینا جو کہ سال بھر در حقیقت حلال ہے جی صرف رمضان میں تیس دن یا انتیس دن کے لیے وقتی اور عارضی طور پر اس کی بندش ہوئی ہے اصل میں تو وہ حلال ہے تو جو چیز اصل میں حلال ہے اس کو تو انسان چھوڑ کر بیٹھا ہے لیکن جو چیز سال بھر ممنوع ہیں حرام ہیں بلکہ زندگی بھر جو چیز ممنوع ہے اس کو کرتا چلا جائے تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے یہ تو مذاق ہے اور چونکہ مقصود اصری جو روزہ کا ہے وہ تقوی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے لعلکم تتقون اور یہ چیزیں جو ہے یہ تقوی کے خلاف ہیں تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اسے رک جائیں صحیح اور صرف اللہ کے خوف سے اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر نہ کہ کسی اور مقصد کی خاطر تو جب روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول تو پھر اس سے یہ بات سبج میں آئی کہ ہر برائی سے انسان کنارہ کشی اختیار کرے اور دور رہے تب ہی اسے روزہ کی جو اصل برکات ہیں اور جو فضیلتیں ہیں اور جو خیر و خوبی ہیں وہ اسے نصیب ہو سکے گی ورنہ نہیں کچھ احادیث بھی اس سلسلے میں ذکر فرمائیے گا جی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئیسا الصیام من اللغو والرفس جی لئیسا الصیام من العقل والشرب جی انمس قیام من اللغو والرفس من اللغو والرفس جی جو یہ کھانے اور پینے سے اصل روزہ نہیں حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان جو غلط چیزیں ہیں بےہودہ گفتگو ہیں ان سے آدمی بچے اور اسی طرح فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمر به فلیسا لیلہ حاجتن فی ان یدع طعامہ و شرابہ جی فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے روزہ رکھنے سے اور کھانا اور پینہ چھوڑنے سے کوئی سروکار نہیں اس کو حاجت نہیں کی ہے اس طرح سے بھوکار پیاسا رہے بلکہ یہاں پر بعض سلف سے مروی ہے کہ جو شخص ان حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے یعنی کہ زبان سے گالوی گلوج اور اخلاق کے جو ہے منافی چیزیں منافی چیزیں کرتا ہے اور اس کی جگہ پر روزہ اس کو رکھنا پڑے گا لیکن یہ قول ہے لیکن جمہور جو علماء ہیں عائمہ ہیں ان کا یہ ہے کہ نہیں روزہ تو ہو جائے گا لے اس کینو اس کو عجر و ثواب نہیں ملے گا صحیح صرف فرض ادا ہو گیا جی فرض ادا ہو گیا تو یہ کیا کوئی مطلب آسان چیز ہے یا کی کوئی چھوٹی چیز ہے کہ آدمی پورے دن بھوکا اور پیاسا رہے اس کی زبان خوشک ہو اور اس کے بعد کوئی عجر و ثواب نہ ملے جی بلکل محروم رہ گیا محروم رہ جائے قیامت کے دی جی بلکل اسی طرح معروف حدیث ہے کہ اذا کانا یوم صومی احدکم فلا يرفض ولا يسخب تو اہم ترین تعلیم ہے جی بلکل تو اس بارے میں فرمائیے گا جی اللہ کے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے جی روزہ جو ہے یہ صرف میرے لئے ہے جی یعنی اللہ کے لئے اللہ تعالی جی اور اس کو مخصوص طور پر ذکر کیا اللہ تعالی نے اس کی اہمیت کی بنا پر صحیح پھر مزید یہ کہ باقی ہر عمل جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے جی اور اس میں ریاہ کا امکان موجود ہے جی جبکہ کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے یہ تو بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے جی تو اس وجہ سے گویا کہ یہ روزہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جو کہ بندے اور اس کے اللہ کے درمیان میں روزہ ایک راز ہے جی اس میں دکھاوے کا کوئی امکان ہی نہیں تو اس لئے فرمایا کہ روزہ تو صرف میرے لئے ہے حالانکہ سارے عمال اللہ تعالی کے لئے ہیں جی ہاں تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا ادھا کانا یوم سومی احدکم فلا یرفس ولا یسخب جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیکار باتیں کرے بے حیائی کی باتیں ولا یسخب شور و غل نہ مچائے جھگڑا نہ کرے فانساب بہو احد اگر اس سے کوئی آدمی گالے گلوج کرے او قاتلہو یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے فلیقل انی صائم تو کہے کہ میں روزے سے ہوں تم تمہاری طرح سے میں جواب نہیں دے سکتا اور تمہاری طرح سے بے اقلی کی بات نہیں کر سکتا تم اگر بے اقلی پر اتر آئے ہو تو میں بے اقلی نہیں ہو سکتا ہوں صحیح یا بے حیائی کی بات ہے فحش گفتگو میں نہیں کر سکتا گالی نہیں بھگ سکتا میں جواب میں سبحان اللہ تو پھر اس حدیث میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ فرمایا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے ہے تو پھر اس کا عجر و ثواب بھی میرے ہی ذمہ اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق ہی انعام دیا کرتا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی امیر ہے کوئی فقیر ہے تو پھر وہ اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو احکم الحاکمین تو جس کا انعام جس کا بدلہ جس کا عجر و ثواب اللہ نے خود اپنے ذمہیں لے لیا ہو تو وہ عجر و ثواب اور وہ بدلہ وہ کس قدر عظیم الشان کتنا دے گا جی تو دوقع شوق سے ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کو روزے کی پابندی کرنی چاہیے تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا تب ہی یہ فضیلت نصیب ہوگی اسی طرح معروف حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بدولت سب سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا جی تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جی یہ دو چیزیں جی ایک تو تقوی اور ایک حسن خلق تو روزے میں تقوی بھی ہے اور حسن خلق اور حسن خلق کی پابندی بھی ضروری ہے ضروری ہے جی دونوں چیزیں ایک سانس ملی ہوئی اور اسی طرح پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جانا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الفمو الفرج یعنی مو اور شرم گاہ تو روزے میں ان دونوں چیزوں کو بند کیا جاتا ہے ان دونوں چیزوں سے پرہز کیا جاتا ہے کھانا پینہ بند ہے اور ازدیواجی معاملات بند ہیں تو گویا روزہ اور یہ حسن اخلاق اور صیرت و کردار کی بہتری یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہے جب انسان روزے سے ہو تو جس طرح کھانا پینہ اس نے بند کیا ہے تو ہر برائی کا دروازہ بھی بند کیے رکھے وہ اسی طرح مزید فرمائیے گا آگے کچھ احادیث کچھ اقوال تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو حرام کیا ہے اس کے اندر گھسنے سے یا اس کے اوپر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے مثال کے طور پر جیسے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا صحیح پڑوسوی کے ساتھ بدسلوکی کرنا رشداری کاٹنا یا قطع تعلق قطع رحمی رشتے توڑنا دوستوں سے جھگڑا کرنا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا امانت کے اندر خیانت کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اور مزاق کرنا یعنی غیر مناسب مزاق سیئے تو اور یہ جو حدیث ہے ربا صائم لیسے لہو من صیامہ اللہ الجوع اس میں ہمارے لئے بہت بڑی گویا کی تنبیہ ہے تو ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائیں اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل لئی تھی کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں یہ حدیث ربا صائم لیسے لہو من صیامہ اللہ الجوع دینے والا مضمون ہے اس حدیث کا اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا جی انسان اگر جو اللہ تعالی نے اور اللہ کی رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر ان سے رک نہ جائے جی تو روزے سے گویا کہ اس نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا صحیح اس حدیث کے اندر وہی ذکر ہے اللہ کی رسول اللہ نے فرمایا ربا صائم لئیسا لہو من صیام ہی اللہ الجوع اور ایک روایت میں کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوکا اور پیاسا رہنا تو کتنے بڑے خسارے کی بات بہت بڑے خسارے کی بات ہے اسی طرح فرمایا کہ ربا قائم لئیسا لہو من صیام ہی اللہ من قیام ہی اللہ السہر کہ بہت سے ایسے قیام اللہ لیل کرنے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں رات میں کی صرف ان کو جاگنا نصیب ہوتا ہے اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا یعنی جاگتے رہے خود کو حلکان کیا پریشان کیا بے آرام کیا عجر و ثواب اور خیر و برکت کچھ بھی نصیب نہیں ہوا جی تو گیا کہ وہ لوگ آدھا آپ کا خیال نہیں رکھتے کہ جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ صرف کھانے پینے کی بندش نہ ہو بلکہ ہر برائی سے مکمل گریز کرنا ضروری ہے تو جب اس چیز کا احتمام ہوگا تب روزے کا اصل مقصود حاصل ہو سکے گا یہی چیز جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بھی ارشاد فرمائی ہے جی انہوں نے فرمایا کہ جب تم روزے سے رہو تو تمہارا جو ہے کان بھی روزے سے رہے تمہاری نگاہ بھی رہے تمہاری زبان بھی رہے کہ جھوٹ نہ بولے اور حرام کے قریب نہ جاؤ صحیح اور روزے کی حالت میں تمہارے اوپر وقار اور سکون سکینت ہونی چاہیے جی وقار اور سکون ہونا چاہیے اور تمہارا جو یعنی روزہ اور غیر روزے کا دن دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے صحیح کچھ فرق تو ہونا چاہیے فرق تو ضروری ہونا چاہیے انسان کی سوچ میں اس کے انداز فکر میں اس کے طرز عمل میں اور یہ کہ اس کے لیندین میں خرید و فروخت میں گفتگو میں رفتار و گفتار میں ہر چیز میں اسے احساس ہونا چاہیے کہ آج میں روزے سے ہوں تو پہلا عدب یہ ہو گیا کہ اپنے اخلاق کو درست کریں اور اخلاق کی درستی میں بہت کچھ شامل ہے کہ نگاہ کی حفاظت کان کی حفاظت زبان کی حفاظت وغیرہ وغیرہ اس کے بعد مزید ایک چیز جو روزے کے عداب میں سے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضرورت منوں کی مدد کرنا سال بھر زندگی بھر اس چیز کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے لیکن روزے کے دوران یا رمضان کے دوران بالخصوص اس کی اہمیت و فضیلت بڑھ جاتی ہے جی کس طرح یہ جو انفاق فی صبیل اللہ یعنی اللہ کی راستے میں خرچ کرنا صدقہ وغیرہ کرنا یہ رمضان کے اندر اس کی اور بھی زیادہ خصوصیت ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے اور روزہ انسانیت سکھاتا ہے اور اس لئے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے اندر کوتہی نہیں برتنا چاہیے اور اس کے ابواب جو ہے وہ بہت سارے ہیں یعنی شکلیں بہت زیادہ ہیں کئی ایک ہیں انہی میں سے کیا ہے جیسے کہ کھانا کھلانا ہے یا روزے داروں کو افطار کروانا ہے اور سلف سے جو آتا ہے کہ وہ کھانا کھلانے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے صحیح رمضان میں جی رمضان کے اندر ظاہر کہ اس سے افطار مراد ہے جی کھانا کھانے سے مطلب کھلانے سے مراد کیا ہے جیسے کہ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھلا دیں یا روزے دار کو افطار کرا دیں یعنی دن میں تو نہیں کھلائیں گے مطلب افطار جی افطار کرا دیں یا کسی نیک اپنے بھائی کو دعوت پر مدعو کر دیں یہ بھی اس کے اندر داخل ہے اور یہ ضروری نہیں ہے جس کو آپ کھلا رہے ہیں وہ غریب ہی ہو صحیح یعنی عام مسلمانوں کو یا احباب کو رشتہ داروں کو دوستوں کو کسی کو بھی کھلانا یہ اس چیز کی بڑی فضیلت تو سلف اس عام تعام کو یعنی کھانا کھلانے کو اور دوسری عبادات کے اوپر ترجیح دیتے تھے یعنی عام دنوں میں اگر ملنے جلنے والے لوگ دوست عزیز و احباب آپ اس میں ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت ہے یا کھانے پہ دعوت دی جاتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے یقیدن کہ اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں لیکن رمضان میں اس کی مزید فضیلت ہے کہ کوئی افطار پہ کسی کو مدعو کیا گیا ہے اگرچہ وہ مسکین نہیں ہے محتاج نہیں ہے اور یہ کہ ہم جیسا ہی وہ ایک عام انسان ہے اللہ نے سب کچھ فضیلت ہے اپنی جگہ مستقل جی تو موقع ملے تو ایسا بھی کرنا چاہیے صرف توجہ ہونی چاہیے یہ جو کھانا کھلانے والی ہے عبادت ہے اس کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں صحیح ہے جیسے کی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالی نے جو اس کو نعمت دی ہوئی ہے اس کا شکر عدا کر رہا ہے بالکل کیونکہ آدمی جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اگر اس نعمت کو اللہ کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہ ایک عبادت ہو گئی تو اس سے کئی عبادتیں جیسے کی اللہ تعالی کی نعمت کا شکرانہ ہوا اس کے اندر مال کے اندر اور کھرانے کے اندر اسی طرح سے دوستوں اور بھائیوں کے درمیان محبت کو پیدا کرنا ہے محبت کو رواج دینا ہے تو یہ بھی جنت میں دخول کا باعث ہے اور بالخصوص اگر کسی کو روزہ افطار اس نے کروایا ہے تو جس طرح ان روزے داروں کے لئے عجر و ثواب ہے کہ جن کا روزہ اس نے افطار کروایا ہے تو وہی عجر و ثواب اسے بھی ملے گا جی جی تو یہ اپنی جگہ مستقل بہت بڑی فضیلت ہے جی اور کھانا کھلانا یہ جنت کے دخول کا سبب بھی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الجنت حتی تحابو صحیح ہے لن تدخل الجنت حتی تؤمنو وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحابو اَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَبْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جنت میں جب تک کہ ایماندار نہ ہو جاؤ اور ایمان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگے تو یہ گویا کہ کھلانا محبت بڑھانا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوتا ہے اور اگر کسی کو افطار کی دعوت دی گئی ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں وہاں جاؤں گا افطار کروں گا تو میرا ثواب تو وہ لے جائے گا ایسی بات نہیں ہے بلکہ جس کو روزہ افطار کروایا ہے اس جیسا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا لیکن جس کو افطار کرایا ہے یہ مقصد نہیں کہ وہ افطار سے محروم رہ گیا کہ سارا حضر و ثواب ادھر منتقل ہو گیا ایسی بات نہیں ہے جی اس کو بھی ملے گا لہذا اگر کوئی افطار پر مدعو کرتا ہے تو جانا چاہیے یہ نہ سوچے کہ حضر و ثواب تو میرا اس کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے جی اس سے ایک چیز اور بھی پیدا ہوتی جیسے کہ آدمی جب دعوت دیتا ہے لوگوں کو مسلمان بھائیوں کو کھلاتا ہے جی تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے صحیح اور یہ مجالست جو ہے حمنشینی یہ حمنشینی یہ اللہ کی محبت کو کھنچتی ہے محبت جو ہے واجب کرتی ہے رجلان تحابہ فاللہ اجتماعا علی اور دوسری حدیث بھی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین افیہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی جو میرے بارے میں محبت کرنے والے ہیں سبحان اللہ جی والمتجالسین افیہ اور جو میرے تعلق سے آپس میں بیٹھنے والے ہیں اور مزید یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ رمضان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جود و سخا گویا کہ ایک دریاہ بہتا ہوا یا تیز چلتی ہوئی گویا کہ آندھی ہے یوں جود و سخا اتنا کرم اتنی سخاوت کیا کرتے تھے اس بارے میں فرمائیے جی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے زیادہ سخی اور کرم والے تھے یوں عمومی حالات کے اندر اور جب رمضان آتا اور جبری اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی قرآن کا مدارسہ کرتے تو اس وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی کاجود و کرم اور بھی دیکھنے کے لائق ہوتا تھا بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَلَا رَسُولُ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہوایں ہیں بھیجی بارش بارش لے کر کے جو آتی ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جود و کرم والے ہو جاتے تھے یعنی جیسے کہ بارش ہوتی ہے کہ کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہتی ہے اس کا خیر ہر جگہ نازل ہوتا ہے یعنی جو بہت تیز ہوا ہے الرِّحُ الْمُرْسَلَةِ تو اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ ہیں ہر جگہ پہنچتی ہے کوئی کونہ محروم نہیں رہتا اور یہ کہ چونکہ وہ بہت زیادہ ہے تو یہ بھی ایک خوبی ہے کہ کسی کی محرومی کا ڈر نہیں ہے اور چونکہ بہت تیز ہے نہیں رہتا تو ایسی تیز ہوا سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان کے دوران بڑی ہوئی ہوتی تھی تیز ہوا سے بھی زیادہ تو اس میں ہمارے لئے گویا کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک اچھا عمل ہے بلکہ اتباع سنت بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اسوہ تھا اور یہ طریقہ تھا تو ہمیں بھی رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق اس بارے میں ضرور کوشش کرنی چاہیے تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ الجود والانفاق کہ غریبوں کا خیال لکھنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غریب نہیں بھی ہے اپنے عزیز و احباب میں دوست وغیرہ ملنے جننے مالے تو انہیں کھانا کھلانا وغیرہ افطار کرانا اس چیز کی بڑی فضیلت ہے اور یہ آداب رمضان میں سے ہے اور روزے کے آداب میں سے اسی طرح ایک چیز زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر اس بارے میں فرمائیے گا اللہ کے رسول سلام کے بارے میں جیسے کہ آیا کہ اللہ کے رسول سلام جب رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدارسہ کرتے تھے قرآن کے دور دور کرتے تھے ایک دوسرے کو سنانا جی اور ویسے بھی رمضان تو قرآن ہی کا مہینہ ہے نصول قرآن کا مہینہ جس سال اللہ کے رسول سلام کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دو دفعہ دور کیا سبحان اللہ اب اس حدیث سے کئی ایک فوائد جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں ایک چیز یہ کی قرآن مجید یعنی رمضان کے اندر قرآن کا جو دراسہ اور اس کو پڑھنا یا ایک دوسرے کو سنانا اس کے مستحب ہونے کی دلیل اس کے اندر ملتی ہے صحیح اسی طرح سے اس کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت رمضان کے اندر کی جائے اسی طرح سے یہ کی رمضان میں راتوں کے اندر زیادہ تلاوت کی جائے کیونکہ جبریل اسلام رات کے اندر آتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے تھے لیکن افسوس ابھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ دنوں کے اندر کرتے ہیں رات میں بہت کم ہی لوگ جو ہے تلاوت کرتے ہیں تو رات میں صحیح ہے دن میں یا رات میں لیکن رات میں فضیلت زیادہ اور جیسے کہ آپ نے ابتدا میں اس جانب متوجہ کیا تھا کہ اولویات یعنی دو آدمی جو ہیں وہ کچھ کام کر رہے ہیں ایک آدمی نے کام کیا دوسرے نے بھی کیا لیکن ایک نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی بدولت وہ عزر و ثواب میں آگے بڑھ گیا ہے بظاہر دیکھنے میں شاید دونوں ایک ہی جیسے کام تو انسان جیسے دنیا داری میں اپنی تجارت میں اپنے بزنس میں اس چیز کا خیال لگتا ہے کہ میں کیا چیز جو ہے وہ فرخت کروں گا تو مجھے فائدہ زیادہ ملے گا تو اسی طرح یہ جو اللہ کے ساتھ بھی یہ گویا کہ تجارت ہے نا تو اس معاملے میں بھی انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں غور و فکر کر کے کہ جس کی بدولت مجھے وہاں کامیابی اور فائدہ زیادہ سے زیادہ اور اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ نصیب ہو سکے تو تلاوت ہے رمضان میں دن میں بھی اچھی بات ہے یقینا لیکن رمضان کی راتوں میں تلاوت کا عجر و ثواب زیادہ ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے اس لئے کہ رمضان کے راتوں کے اندر آدمی شواغل دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے اور بڑی دلجمعی کے ساتھ تدبور کے ساتھ پڑھے گا جی ویسے بھی جو قیام اللیل ہے محجد ہے جیسے فکر کرن میں آئے یہ دلجمعی کے لیے اور توجہ کے لیے زیادہ مناسب ہے ناظرین اکرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تک میل تک پہنچا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے کے آداب تو اس تعلق سے گفتگو یہ چل لی تھی کہ ماہ رمضان کے دوران بالخصوص رمضان کی راتوں میں تلاوت قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ احتمام کیا جانا چاہیے کیونکہ رمضان اور قرآن کا باہمی خاص تعلق ہے اور بہت ہی مضبوط رشتہ ہے تو اس سلسلے میں مزید کچھ رہنمائی فرمائیے گا جی رمضان جیسے روزے کا مقصد جو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُومُ جی اس کا مقصد جو اصلی مقصد ہے اور غایتِ عزمہ ہے وہ تقویٰ ہے جی روزے کا جی اور قرآن مجید یہ بھی تقویٰ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالی نے جیسے قرآن مجید میں فرمائے شہر و رمضان اللذی منظرہ فیه القرآن حدل لنناس و بینات من الحدہ والفرقان جی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمْ اسِ پَحْلِيَا هُلَذِينَ عَمِنْ كُتِبْ عَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ جی اور قرآن کے بارے میں جی اور قرآن کے بارے میں کہا جی شروع میں بلکل سور بقرہ کی ابتداء میں ہی اس حقیقت کی جانب متوجہ کر دیا گیا کہ یہ قرآن یہ کتاب رشد و ہدایت ہے کس کے لیے تقویٰ والوں کے لیے جی قرآن تقویٰ والوں کے لیے ہے اور روزے کا مقصد بھی ہے حصول تقویٰ تو قرآن اور روزے یا رمضان کے درمیان خاص تعلق ہو گیا مزید کیوں خاص تعلق ہے تو روزے اور قرآن کے درمیان جی جی قرآن کا قرآن کا اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس کے اندر دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ دور کیا اور یہ اسی وجہ سے تاکی قرآن مجید کا حفظ مضبوط ہو جائے اور اس کی تاکید ہو جائے تو قرآن کا یہ پڑھنا پڑھانا اور یہ دور رمضان میں تو یوں بھی قرآن اور رمضان کا مضبوط تعلق جو واضح ہوتا ہے مزید ایک حدیث ہے کہ السیام والقرآن یشفعانی حدیث میں دونوں کو ایک اٹھا ذکر کیا کیا حدیث ارشاد فرمائی ہے اس میں فرمائی ہے کہ السیام والقرآن یشفعانی للعبد یوم القیامہ کی یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے شفارش کریں گے یقول السیام روزہ کہے گا اے رب منعتو الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی کہ اے رب میں نے اس کو کھانے اور شہوتوں سے دور رکھا اور روکے رکھا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے جو ہے اس کا شفارشی بنا دے جی اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر اجازت دے صحیح جی اسی طرح قرآن کہے گا کی منعتہن نوم باللیلی فشفعنی فی کی میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر جی قالا فی شفعان رات میں تلاوت قرآن کی مزید فضیلت آگئی اس سے بھی واضح ہوگی جی قالا فی شفعان تو اللہ کے ساتھ نے فرمائے کہ ان دونوں کی شفارت اور شفاعت قبول کی جائے گی سبحان اللہ دونوں جی السیام والقرآن تو روزہ اور قرآن رمضان اور قرآن ان دونوں کا جو رشتہ ہے جو تعلق ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں بھی واضح ہو گیا جی جی کہ یہ دونوں ہی چیزیں انسان کی شفاعت کریں گی اللہ کے سامنے روز قیامت اسی طرح ایک چیز آداب میں سے رمضان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار اور دعا اور دعا میں بھی بالخصوص ایسی دعا جو کہ توبہ و استغفار پر مشتمل ہو کہ سب سے اہم چیز تو یہی ہے جی کہ انسان کو مغفرت و معافی نصیب ہو جائے اپنے رب کی طرف سے تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا جی چونکہ رمضان یہ مقدس اس کی گھڑیاں ہیں جی اور بابرکت اس کے سعاد ہیں تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرے جی توبہ اور استغفار کرے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سراثتن لا ترد دعوتہم تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا جو ہے رد نہیں کی جائے گی اصائی محتیعی افطر روزدار یہاں تک ہی وہ افطار نہ کر لے والعمام العادل اور انصاف ور حاکم ودعوت المظلوم انصاف کرنے والا بادشاہ بادشاہ جی حاکم صحیح ودعوت المظلوم اور جو مظلوم ہے اس کی دعا صحیح یہ تینوں چیزیں جو ہے صحیح حدیث کے اندر آئے ہوئی ہیں تو ان تینوں میں سے ایک روزدار بھی ہے جی لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کا احتمام کیا جانا چاہیے اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں چونکہ سبھی افراد خانہ یک جا ہوتے ہیں یا اگر کسی جگہ کوئی افطار کی دعوت ہے تو بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں ورنہ کم از کم اپنے گھر میں تو سبھی افطار کے موقع پر اکٹھے ہی ہوا کرتے ہیں ایک جگہ تو ایسے میں عموماً دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ جب ایک جگہ ہو گئے تو پھر دنیا بھر کی بادشیت ادھر ادھر اور فضول وقت زائے کرتے ہیں دن بھر کے احوال ایک دوسرے کو سناتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ قیمتی ترین گھڑیاں ہیں انہیں غنیمت جاننا چاہیے اور اس موقع پر فضول گفتگو کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کا احتمام کرے اور یہ کہ اس طرف متوجہ ہو کہ اللہ کرے کہ میرا یہ روزہ قبول ہو جائے یا جو بھی دعا ہو تو ان لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے تو روزہ کے آدھاب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کا اگرچہ براہ راست تو روزہ سے یا رمضان سے تعلق نہیں لیکن بلواسطہ تعلق ہے وہ یہ کہ روزہ کے دوران بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ اب تو روزہ ہے کوئی کیا کہے گا ہر ایک کو گویاں کے لحاظ ہے روزہ کا تو کوئی اپنے آفیس جو ہے وہ لیٹ پہنچ رہا ہے کوئی اپنے آفیس پہنچا ہے تو وہاں دروازے بند کر کے سو گیا ہے اور لوگ جو آ رہے ہیں اپنے کام سے دور دراز سے کوئی آیا ہے کوئی پریشانی میں مبترہ ہے اس کا کام اٹکا ہوا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے تو کیا روزہ یہ سکھاتا ہے کہ آدمی سو جایا کر تو اس بارے میں کچھ فرمائیے دیکھیں اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا تو عام حالات کے اندر واجب اور فرض ہے کیونکہ وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جب روزہ کا حال ہو تو اس کے اندر اور بھی ضروری ہے کسی لئے رکھتا ہے اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالی اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا کہ کون کتنے بجے پہنچا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا پہرے دار اس کے دل کے اندر موجود ہے باہر جتنے بھی پہرے دار بٹھائیں ہر ایک ایک گلی میں ایک ایک دفتر میں ایک ایک کمرے میں اتنے پہرے دار کہاں سے لائیں گے اتنے کیمرے کہاں سے لائیں گے تو جو پہرے دار دل کے اندر موجود ہے جو برائی کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں کے لئے زنجیر بن جاتا ہے اور جو بری بات کہتے ہوئے اس کی زبان کے لئے لگام بن جاتا ہے تو اصل پہرے دار یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جی جی تو یہ فکر ہونی چاہیے یہ رمضان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراقبت دل کے اندر پیدا کرے جی مراقبت یعنی یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے وہاں سڑک پر روڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ یعنی نگرانی کی جاری جی آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خلوت میں بھی ہوتا ہے تنہائی میں بھی ہوتا ہے جی اور یہی جو لفظ ہے مراقب آپ نے فرمایا کہ اندر سے مراقبت تو یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے اللہ تم پر خوب نگرانی کر رہا ہے تو یہ احساس بیدار رہنا چاہیے روزے کی حالت کے اندر آدمی تنہائی کے اندر بھی رہتا ہے وہاں چاہے تو کھا پی سکتا ہے لیکن اللہ کی مراقبت اور اس کی نگرانی کا خیال دل کے اندر اس کے ہوتا ہے اس لئے وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں تو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے اندر کیوں کوتا ہی کرے یعنی جو دفتری معاملات ہیں ملازمت سے متعلق وقت پہ آنا وقت پر جانا وہاں پہنچ کر گویا کے توجہ کے ساتھ مراجعین کا کام کرنا جو لوگ آئے ہیں وہاں اپنے کام کاش کے سلسلے میں ان کے کام نپٹانا وغیرہ بلکہ یہ تو گویا کے دین اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقینا ہو تو اس بارے میں بھی فرمائیے گا جی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے اس آدمی کو جو آدمی کوئی کام کرے اور اس کام کو بخوبی انجام دے صحیح تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پسند کرتا ہے یعنی یہ تو امانت ہے امانت ہے جی یعنی روزی کمانا محنت کرنا رزق حلال کے لئے کوشش کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے دینی فریضہ معاشرتی معاشی فریضہ بھی ہے اخلاقی فریضہ بھی ہے اور ساسا دینی فریضہ بھی ہے جی تو جب انسان رزق حلال کے لئے کوشش کر رہا ہے قصب معاش کے سلسلے میں تو اسے چاہیے کہ اپنے گاہکوں کو دھوکہ نہ دیں بلکہ خوب اس کام میں محارت پیدا کرے اور کام کو خوب اچھی طرح اولاں تو محارت پیدا کرے مزید یہ کہ امانت اور دیانت کے ساتھ جیسا کہ ہونا چاہیے اسی طرح اس کام کو انجام دیں کیا روزہ اور کیا بغیر روزہ زیادہ کرنا چاہیے تو یوں یہ جو سلسلہ ہے کہ بہت سے لوگ روزہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گویا کہ وہ تاخیر سے اپنے دفتر پہنچتے ہیں یا وقت سے پہلے نکل لیتے ہیں یا وہاں پہنچنے کے بعد بھی چھپ کر آرام کرتے رہتے ہیں تو انہیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ ان کا یہ جو انداز ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرا شرم میں اور لحاظ میں کہ چلو روزہ چل رہا ہے اگر کوئی کہتا نہیں ہے شرم میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان اللہ کے سامنے جواب دی ہی سے بچ گیا اللہ کو تو جواب دینا ہوگا تو مزید اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائی گا جی بلکہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ تو ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یعنی بدسلوکی کریں گے بداخلاقی کریں گے اور اس کے بعد کیا کہیں گے بھائی معاف کرنا میں روزے سے ہوں گویا کہ جواز ہے یہ یعنی اس کے الٹا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ جب کوئی گالی گلوج کرے یا تم سے جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں جواب نہ دو جی جواب نہ دو اور یہاں پر برائی کے بارے میں برائی کر کے اور اس کے بعد معذرت کرتے ہیں گویا کہ روزہ ان کے لئے اسی لئے فرض کیا گیا ہے کہ ان کے اندر بداخلاقی آ جائے بدمزاجی آ جائے معاملہ بلکل برعکس ہو گیا جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے جی بالکل درست فرمایا تو سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ آج کی تمام گفتگوں کا جو حاصل ہے اور جو لب لباب ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے پریز کا نام نہیں ہے بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے انسان اپنے اخلاق کو ٹٹولے اپنے گریبان میں جھاکے اپنی صیرت و کردار اپنے طور طریقے دوسروں کے ساتھ معاملات اللہ کے ساتھ معاملات اہل و عیال کے ساتھ معاملات پڑوسی کے ساتھ رویہ و سلوک تو روزہ ان تمام چیزوں میں دروستی لانے کا نام ہے پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے آپ نے نہایت عمدہ و مؤثر و دل نشی انداز میں رہنمائی فرمائی لہذا جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیکن آمین یا رب اور اسے کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہمیں دیجئے اجازت اللہ کے حوالے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی